اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی آپ کے بہن بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو آج پلان تھا کہ ناشتے آپ باہر کرنے جائیں تو میں نے جلدی جلدی سے ریہ کو اٹھایا ریہ کیونکہ چھوٹی ہے تو وہ ابھی سوئے رہتی ہے تو اس ٹائم ساتھ بچ چکے تھے آپ کو پتا ہے جیسا کہ موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے دن بہ دن بہت زیادہ گرمی ہونے لگی ہے تو گرمی سے بھی بچنا تھا اس لئے سوچا جلدی جلدی سے پلان کریں اور شانزے کو صبح اٹھتے ہی پہلے کارٹون دیکھنے تھے تو چلو میں نے بولا چلو جلدی سے کارٹون دیکھ رو تھوڑے سے چلو پھر جاتے ہیں جلدی جلدی سے روم صاف کیے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے گھر واپس ہی آنا ہے ناشتے کے بعد تو سوچا جلدی جلدی جو جو کام سمیٹ سکتی ہوں صبح اٹھ کے جلدی سے سمیٹ ہوں تو پھر ہم نے جلدی سے بچوں کو میں نے تیار کیا بچوں کو تیار کیا کرنا تھا بس ان کو تھوڑا سا کوم وغیرہ کیا اور ناشتے کے لئے چلے گئے اور آپ کو پتا ہے لہوری ہے نان چنے کا ناشتہ اور ساتھ لسی کا گلاس مزہ آ جاتا ہے اس ناشتے کا تو یقین کریں نا میں کہتی ہوں جتنی مرضی آپ فرائٹی لے ہیں لہوری کے ناشتے کے لئے لیکن جو نان چنے اور نان کے ساتھ چنے کوفتے چنے میں آئڈ کر دیں مزہ آ جاتا ہے اور ساتھ لسی ضرور ہونے چاہیے ناشتے میں یہاں حلوہ پوری لے آئیں حلوہ پوری کے بھی اپنے مزے یہ فرس ٹائم باہر آئی تھی ہمارے ساتھ تو یہ بہت زیادہ کنفیوز تھی اور مطلب ایدھر ایدھر لوگوں کو دیکھ کے حالہ اس کے بابا نے مطلب کھولی ہم ہال میں بیٹھے تھے ہال میں یہ تھا کہ تھوڑی تھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی جس کی وجہ سے بہت اچھا لگا گرمی محسوس ذرا نہیں ہوئی جب ہم گھر آئے تو گھر میں بچوں نے ونڈو سے پیچھے یہ ہمارے دوسری سائٹ پہ جو سڑک کے طرف لگتی ہے یہ ایک چھت تو یہ ایک مارکی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک پیٹھا ہوا تھا ایگل تو یہ کھا رہا تھا کوئی پرندہ تھا اس کے ہاتھ میں تو یہ جلدی جلدی سے کھا رہا تھا بس گوشت کا رہا تھا مجھے تو لگ رہا تھا جیسے پرندہ نہیں ہے لیکن بچوں نے شور مچا دیا دیکھ کے احمد اور سجلے مومہ وہ برڈ کو کھا رہا ہے ایگل تو خیر اتنی دیر میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا بارہ بچ گئے تو میں نے سوچا جلدی جلدی سے بچوں کو آج بچوں کا بھی پلان تھا کہ ہمیں مومہ پاستہ بنا کے دیں میں نے کہا چلو آج میں پہلے ان کو پاستہ بنا کے دیتی ہوں اور میں کھانا بناوں گی تو آج کل بچوں کو یہ پاستہ جو میں نے نیا بنانا شروع کیا ہے پہلے تو میں کیچپ وغیرہ کا سوس تیار کرتی تھی لیکن اب میں ٹومیٹو کا سوس تیار کرتی ہوں ٹومیٹر کا پیسٹ بناتی ہوں اس طرح سے وہ بہت ہی اچھا سوس بن جاتا ہے تو میں نے پھر اس سوس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا میں نے چلی پاورڈر ایڈ کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ بچے زیادہ سپائسی چیزیں پسند نہیں کرتے اس وجہ سے میں بلکل تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں پہلے گارلک کو اچھے سے آپ نے فرائے کر لینا جلانا نہیں ہے جلائیں گے تو وہ سمیل بھی آئے گی اور وہ ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے ٹوماتر کے فریش ٹوماتر جو تھے اس کا پیسٹ بنا کر دینا تھوڑا سا آپ نے چلی سوس بھی آئٹ کر دینا ٹھیک ہے ڈڈ چلی سوس اور پیسٹ وغیرہ جو کیچپ ہے کیچپ آپ ایسے پیسٹ کے لیے نہیں ڈالیں گے آپ نے ویسے اوپر بچوں نے پاستہ وغیرہ کہ اوپر لینی ہو ساتھ ایکسٹرا تو وہ دے دیں آپ یہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ بنا کر ٹرائے کیجئے گا میں نے بھی جب بھی بچوں کو بنا کر دیا آپ بچے یہی مانگتے ہیں ماما یہی والا اور ساتھ اس کے میں کرتی کیوں اس میں پاستہ تو میں اسی میں تیار کرتی ہوں سیمپل بلکل اسی طرح سے لیکن اس کے لیے جو اس میں چکن وغیرہ ویجیز وغیرہ میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ بچے کھاتے نہیں ہے فائدہ نہیں ہوتا اتنی محنت کر کے بار ایک بار ایک سی ویجیز کو کٹ کرنا اور انڈ دین اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بچے وہ کھاتے نہیں ہے وہ نکال نکال کے سائٹ کر دیتے اس طرح پھر میں کرتی ہوں کہ چکن کو میں الگ سٹیم کرتی ہوں پھر اس کی کیوبز میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں جب اچھے سے سٹیم ہو جاتا ہے نا چکن کیوبز میں کٹ کرتی ہوں اور ان کو پاستہ کے اوپر رکھ کے تو دے دیتی ہوں تو چلے میں پاستہ سے جب فری ہوگی تو میں نے سوچے جلدی جلی سے مصر چاول بنا لیے جائیں آج اور آپ کو پتہ ہونا چاہے جو لوگ باریک مصر بناتے ہیں دیسی مصر ان کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ تو بناتے ہیں وہ فارمی مصر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مصر ہوتے ہیں ملائی مصر جن کو اکثر لوگ کہا دیتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں یہ باریک دیسی مصر اچھا ہمارے گر میں یہی آتے ہیں اور ویسے بھی مجھے بھی یہی پسند ہے یہ بہت اچھے بنتے ہیں ان کا ذائقہ بہت زیادہ مزدگا ہوتا ہے لیکن ان کو اصل مقصد کیا ہے ان کو چوننا بہت محنت لگتی ہے ان کو چوننے میں ان میں باریک باریک سے پتھر بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہ مصر بھی بیچ میں تھوڑے گندے گندے سے بھی ہوتے ہیں جن کو چوننا ہوتا ہے اور بہت مطلب آپ آئیڈیا کر لیں کہ یہ جو اتنے سے یہ جو مصر رہنا یہ دیکھیں اس کو چوننے میں نا مجھے تقریباً کم سے کم تیس منٹ تو لگیں گے اس کو اچھے سے چوننے میں ٹھیک ہے تو آپ اچھے سے چونو گے تو پھر یہ صاف ہوں گے ورنہ اس کے اندر اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں نا یہ رہ جائیں گے تو آپ کی کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا تو بڑی نظر لگا کہ اس کو روشنی میں بیٹھ کے چوننا پڑتا ہے تو میں بھی پھر باہر جا کے سہن میں پھر ان کو چونتی ہوں اچھے طریقے سے and then پھر میں پکاتی ہوں تو میں نے کہا چلو اتنی دن میں چاول بھی بھی گھول لیتی ہوں کیونکہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو پاستہ بنا دیا اور پھر مسر چاول کا میرا پلان تھا ریہا 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 یلو ریہا یلو فون ریہا یلو آجو 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 آجائے آجائے لیلی پس گل خلی آجو بری بری آجو شاب آجو روشنی لوگ ہوں میں سے یاد آجو 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 چلو اببہ اببہ سے بات کرلو اببہ کہاں ہیں اببہ اببہ کو کس پھون کرو چلیں اببہ کو پھون کرلیں ہیلو اببہ آجو خون کرلیں اببہ کو ہاں آپ کریں نا ممہ نے نہیں کرنا اببہ 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 نیل نہ لگ جب کھرائی سے نیچے اببہ ادھے دیکھ کے کریں نا خون اببہ 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 کو بتائیں کہ آہ آہ خون مو میں نہیں ڈالا آگے کیا حال کیا آپ نے پروٹیکٹر کا ہاں ہاں اس کو پھینک کریں نیچے اببہ اببہ باقی کا باقی کا کھا کر کریں گی ریہا ریہا مجھے دے دوں کو مجھے دے دیں ممہ کو دے دیں ممہ کو دے دیں ریہا مجھے دے دیں دے دیں تینک یو دے دیں لے 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 دے دیں ممہ کو دے دیں باقی آہ تینک یو چلی اببہ سے بات کر لیں اببہ سے بات کر لیں ریہا اببہ سے بات کر لیں اببہ 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 ریہا ماشاءاللہ سے ایک سال کی ہو چکی ہے اور بہت شرارتیں کرنے لگی ہے یہ تھوڑا سا لیٹ چلی ہے اپنے بہن بھائیوں کی نسبت بولو ماشاءاللہ ایک سال کے جب ہوئے تھے وہ چل پڑے تھے یہ تھوڑا تھوڑا سا اب اس نے چلنا سٹارٹ کیا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے سب بچوں کا یہ جو طریقہ ہوتا ہے چلنے کا باتیں کرنے کا یہ سب بچوں کی الگ لگ ہوتی ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ایزای مدر میں یہی سوچتی ہوں کہ بچوں کو ایک دوسری کے ساتھ کمپیئر کرنا بہت غلط بات ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کچھ بچے ظاہر ہیں کچھ بچے نو دس ماہ میں چل پڑتے ہیں اور کچھ بچے ایک سال میں چلتے ہیں کچھ بچے ایک سے بھی اوپر جاتے ہیں ڈیر سال میں چلتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کا کبھی بھی مقابلہ کرنا چاہیے اور میں نے کبھی بھی الحمدللہ اپنے بچوں کا کسی کے ساتھ بھی کسی کزنز کے ساتھ یا کسی بھی فرنڈ کے ساتھ ان کے مقابلہ نہیں کیا کہ میرے بچے کوئی چھوٹا ہے کوئی کسی کی ہائٹ کم ہے یا وہ دیکھو زیادہ ہیلدی ہے یا اس کی ہائٹ زیادہ ہے کبھی بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے تو یہاں میں نے آج ریحہ کے کپڑے واش کی ہوئے تھے کچھ بھی باہر سوکنے والے ہیں اور کچھ سوک چکے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو کیوں نہ پریس کر لیا جائے جلدی سے کیونکہ آج کھانا بھی آپ کو بتایا کہ مصر چاول بننے تھے تو وہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا پاستہ میں بچوں کو بنا کر دے چکی تھی تاکہ وہ کھا لیں اور وہ پھر تنگ نہیں کریں گے تھوڑا سا چاول لیٹ بھی ہو جائیں گے پکنے میں تو کوئی اشو نہیں تو کچھ کپڑے باہر میں نے ڈالے بھی ہوئے تھے دوپ میں اور گرمی تو آپ کو پتا اتنی ہے کہ کپڑے تھوڑی تھوڑی دیر میں سوک رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے جی بہت زیادہ گرمی میں اپنا خیال رکھیں باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ مت ہونے دیں ٹھیک ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تو آج میرا پلان تھا کہ بچی کے جلدی جلدی سے کپڑے چھنے مونے سے جلدی پریس کر لو ہو بھی جائیں گے جلدی سے آپ کو پتا یہ پریس چھوٹے چھوٹے سے لیکن چھوٹے چھوٹے کپڑوں پہ بھی بہت محنت لگتی ہے جی بہت زیادہ اس کے کپڑوں پہ تو بہت محنت لگتی ہے مجھے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس کے کپڑوں کی ڈیزائنز بھی بہت کیوٹ کیوٹ سے ہیں آپ کو پتا چھوٹے بچوں کے کپڑے ویسے بھی بہت پیارے لگتے ہیں تو ماشاء اللہ ریہا کے تو مطلب میں تو یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ اس کے کپڑے کیسے سٹیچ کروانے ہیں کیسے لینے ہیں اور آپ کو پتہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے نا اور آگے یہ ایک تو ماں میں جتنی پڑ نہیں ہے نا تو پلیز اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹا بیبی بوائی ہے چاہے وہ گرل ہے ٹھیک ہے بیبی بوائی بھی ہے تو اس کے لون کی نکشہ سلوائیں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بچوں کو بچا کر رکھیں گرمی سے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں یہ میں نے اس طرح دیکھیں بڑے کیوٹ کیوٹ سے اس کے سٹیچ کروائے ہیں یہ میں نے شرٹ سٹیچ کروائی تھی یہ بھی اس پر ٹوپ ہے بہت پیارا ہے آگے بڑی ساری بو بنی ہوئی ہے یہ میں نے ایک بار اس کو بھی پہنا دیا تھا یہ اوپر سے اس کا نا جو ٹانکا تھا نا یہ تھوڑا کچھا تھا تو میرا کھیل ہے کھل گیا تو اب میں اس کو لگاتی ہوں دوبارہ سے میں خود لگا لوں گی اس کو تو یہ بہت پیارا ہے میں اس کو پہنا کے جب دیکھا تھا آپ کو پتہ بچوں کو ایسے کپے بہت پیارے لگتے ہیں اور میں کہتی ہوں گرمی ہے نا جب تک آپ گرمی میں کوشش کریں بچوں کو لون کے کپڑے پہنائیں باہر کی ٹی شرٹ وغیرہ میں بھی بچوں کو بہت گرمی لگتی ہے جتنی مرضی وہ سوفٹ ہوں تو لون کی تو کہتے ہیں نا کوئی بھی مطلب نا جی لون کے آگے کوئی نہیں جیت سکتا گرمی میں تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کا ایک فراغ بنوایا تھا یہ اس کی گم سلائی میں میں نے اس کی ساری فریلز بغیرہ لگوائی تھی خود بتایا تھا سارا کی کس طرح سے سریچ کرنا ہے تو یہ بہت پیارے اس کے بہت پیارے کپڑے ہیں کچھ میں نے اس کے بنائے ہیں اب پہلے میں نے زیادہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ بنوایا تھا اوپر سے سٹیپس والے لیکن اب میں نے اس کے ساتھ کیپری شرٹس اور ساتھ کیپری وغیرہ سٹیچ کروائی ہیں یہاں بیچ میں ایک دو گھرارہ بھی سٹیچ کروائی ہے وہ اس وجہ سے کہ آگے آپ کو پتا ہے آگے ایک موسم آنا ہے کہ جب مچھر بہت زیادہ اس کی کیپرییاں تو ہیں جو میں نے ریڈی ٹو ویر لی ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے لون کے کپڑے بھی ہونے چاہیے پجامے وغیرہ بچوں کے یہ میں نے اس طرح سے گلے میں ڈوری کا ڈیزائن ہے اور بہت پیارا اور بہت کیور سا ٹوپ لگتا ہے یہ بھی بلکل ایسے پہنے ہوئے لگتا ہے ریڈی مٹ جب وہ پہنتی ہے ماشاءاللہ سے اس کو یہ کلر سوٹ بھی بہت کرتا ہے وائٹ اور بہت پیارے لگتے ہیں ایک میں نے یہ اس کا گرین کلر کا جو سٹیچ کروائی ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے یہ میں نے اس کو بھی پہنا کر نہیں دیکھا یہ ابھی اس کی باری ہی نہیں آئی تو اس کے ساتھ میں نے بنا دیا گرارہ چھوٹا سا بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بھی اور انشاءاللہ پہنے گی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ماشاءاللہ یہ بھی بہت سوٹ کرے گا کیونکہ اس کو تقریبا ہر کلر سوٹ کرتا ہے ماشاءاللہ سے کچھ پچوں کیا آپ کو بتا ہے اپنی پرسنالیٹی ہوتی ہے اور میں نے نوٹس کیا کہ ریہا کو ماشاءاللہ ہر کلر سوٹ کرتا ہے جو کوئی بھی کلر وہ پہن لیتی ہے الحمدللہ اللہ پاک سب بچوں کے نصیب اچھے کریں اللہ پاک سب کی بیٹیوں پر اپنی رحمت کریں اور یہ میں نے اس طرح سے اس کی فریل لگوائی ہے نیچے بھی ایک فریل ہے اور ایک سائٹ پہ اس طرح شولڈر کی سائٹ پہ پوری فریل لگوائی ہے اور میں نے اس کو سائٹ سے جو ہے نا اس کا کوئی بھی مطلب کٹ وغیرہ نہیں رکھوایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پورا اس کو ٹوٹل بند کروایا ہے جیسے بالکل آپ سمجھ لیں کہ ٹی شرٹ کی شیپ میں میں نے اس کو تیار کروایا اور ایک یہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ سپر سپر کیوٹ ریس ہے یہ بھی ابھی تک مجھے لگتا ہے نہیں میں نے نہیں ابھی تک اس کو پہنایا یہ بھی اس کے ساتھ بھی میں نے کیپری بنوائی ہے اور اس طرح سے میں نے لیسس کی جیٹیلنگ کروای ہے اس کی اس شرٹ پہ اور ساتھ یہ پوکٹس لگوائی ہیں جو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یقین کریں اور دیکھیں دیکھنے میں چھوٹے بچوں کی گپڑے تو یقین کریں دیکھنے سے اتنے پیارے لگتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں دل کرتا ہے دیکھتے جاؤ ان کو تو آئی ہو باپ کو بہت کیوٹ لگی ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے نننے مننے سے کپڑے میری پرینسس کے تو پلیز دعاوں میں یاد رکھے گا اس کو بھی اور اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کریں جو جو بیمار ہیں میرے بہن بھائی اللہ پاک ان کو تندرستی عطا کریں اور یقین کریں کہ بہت تف ہوتا ہے ایک ولوگ بنانا پورا ولوگ تیار کرنا بہت ایک ماں کے لئے میرا خیالہ بہت تف ہوتا ہے اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں میں ایسے کاموں کو اگنور کر دیتی ہوں لیکن میں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں اگنور کرتی اور نامیں کر سکتی ہوں ایسا مدر میری یہ رسپونسپیلیٹیز ہیں کہ میں پہلے اپنے بچوں کے کام دیکھوں اپنے گھر کے سارے کام دیکھوں جیسا بھی کوئی بھی میرا شوک ہے جیسے یہ یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ بنانا یہ میرا شوک ہے یہ میں شوک سے کرتی ہوں میں کسی بھی ایسی نہیں ہے کہ ذمہ داری یا میرے پر کوئی زبردستی ہے کہ میں بنا رہی ہوتی ہوں نہیں کافی ٹائم سے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ میں بنا چکی ہوں چینل تو اب میرا اس کو چھوڑنے کو بھی دن نہیں کرتا میں کہتی ہوں جیسا چلتا چلتا جائے لیکن اس کو میں چلاتی رہوں تو اس فجر سے کبھی کبھی میرا جب بھی میرا موڈ ہوتا ہے یا میرے پاس ویڈیو کلپس ہو جاتے ہیں کچھ کافی سارے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو ایک بلوگ میں تیار کروں اور اس کو اپلوڈ کر دوں مہنگائی کا بھی جو دور چل رہا ہے نا یقین کریں معاشرے کا برا حال ہوتا جا رہا ہے لوگ میں کہہ رہی ہوں کہ مجبور کر دی ہے اس حکومت میں لوگوں کو اپنے آپ کو بیجنے پر یقین کریں کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو خیر چھوڑیں اللہ پاک سب پر اپنا کرم کریں آہ شام ہو چکی تھی مطلب شام کیا رات ہو چکی تھی تھوڑی تھوڑی سی بارش شروع ہو گئی ہے تو بارش بہت پیاری مطلب تھنڈی ہوا باہر ساتھ تھوڑی تھوڑی چاہ رہی تھی لیکن پتہ نہیں جب بھی باہر تھوڑا سا نورمل موسم ہوتا ہے تو کمروں میں دعا نا حبس ہو جاتا ہے تو خیر جی میں نے چائے رکھی ہوئی تھی تو اتنی دیر میں میری چائے بھی پک گئی اور چائے دیکھیں کیسی کمال کی لگ رہی ہے نا ایسی کمال کی چائے پینی ہے تو جلدی جلدی سے اپنے کچن میں جائیں اور بنائیں اور پی لیں ٹھیک ہے نہیں میں تو ظاہرہ نہیں دینے آسکتی آپ لوگوں کو اور پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب پہ بھی اپنا کرم کرے اور آپ نے بھی اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ